فیلم کی شروعات ایک کالیج کو دکھانے سے ہوئی جہاں پر چار لڑکیوں کا ایک گروہ تھا ان میں ایک کا نام لین تھا یہ چاروں فیصلہ کرتی ہے کہ کافی وقت سے ہمیں چونکہ ایک ساتھ وقت نہیں گزارا تو ہم رات کو ایک ساتھ خوب نسبی کریں گی انچوائی کریں گی ہمیں صحیح ایک دوست کے گھر پر جس پر ساری خوشی خوشی مان کر اپنے اپنے گھر چلے گئی ان دوستوں میں ایک جس کا نام حیری تھا وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی جہاں وہ سب کو بتاتی ہے کہ میں نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ رکنا ہے تھوڑکے میں میں نکل جاؤں گی جو سن کر اس کی چھوٹی بین کہتی ہے کہ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ بے چلو اس میں وہ منا کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتی کیونکہ رات میں نے وہی رکنا ہے اب تھوڑکے بعد یہاں رہن آئی ہیلی کو لینی جس کے بعد یہ دونوں اپنی اس دوست کی گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے جہاں آج رات انہوں نے رکنا ہے کچھ ہی دیر میں چاروں دوستیں اکٹھا ہو گئی اور پلین بنانے لکھتے ہیں کہ کیسے آج رات وہ انچوائی کریں جہاں انہیں مزہ بھی آئی اور یہ بورڈ نہ ہو تب ان کی ایک دوست بتاتی ہے کہ ہمارے جو میل فرینڈز ہیں وہ بھی آج رات بلکل ہماری ہی طرح اکٹھا ہوئی ہیں پر وہ پارٹی کرنے یہ ایسے کسی مقصد کی بھی نہیں بلکہ وہ وہاں ایک خفیہ کام کرنے والی ہے وہ خفیہ کام یہ ہے کہ وہ سلینڈر مین کا بنانے والی ہے سب سلینڈر مین کا نام سنتے ہی پوچھتے ہیں سلینڈر مین یہ کیا ہوتا ہے جس پر ان کی دوست اپنے موبائل میں سلینڈر مین کی بارے میں سرچ کر کے بتاتی ہے کہ وہ ایک پتلا سن لمبا سا عجیب سا آدمی ہوتا ہے جس کا چہرہ نہیں ہے اس کے پاس ایسی شیطانی تاکتی ہیں جن کے ذریعے بچوں اور بڑے لوگوں کو غائب کرتا ہیں یہ پہلے ان کے نام پر کنٹرول کرتا ہے پھر انہیں غائب کرتے ہیں یا تو مار دیتا ہے یا زندہ یا چھوڑ دیتا ہے پر وہ زندہ بچے انسان ایسی نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے سلینڈر مین کی پیچھے عجیب طرح کی شاقی میں نکلتی ہیں جیسے پیڑ کی ہوتی ہیں آج تک کسی کبھی پتہ نہیں چل پایا کہ آنکھوں ایسا کرتا کیوں ہیں یہ سنتی ان کی ایک دوست اپنی لیپ ٹاپ میں سلینڈر مین کے بارے میں ایک ویڈیو جلا دیتی ہیں جس نے بتایا جا رہا تھا کہ اب سلینڈر مین کو کیسے بولا سکتے ہو یہ دیکھ کر بڑکیں خوش ہو گئے اور جانا جا رہی تھی کہ آنکھیں اسے کیسے بولایا جاتا ہے ویڈیو میں کیا ہوگا اس سوچ کے ساتھ وہ ویڈیو چلا دیتی ہیں ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بیل بچنے پر تمہیں اپنی آنکھیں بند کرنی ہوگی دوسری بیل بچنے پر تمہیں اپنی سائے سوچوں کو چھوڑ کر بس غور کرنا دیہان لگانا ہوگا اور پھر جیسے پیسری بیل بچے گی تم اپنی آنکھیں کھول لینا جس کے بعد یہ چاروں لڑکیاں ویڈیو کے مطابق سب کرتی ہیں جیسے تیسری بیل بچے سب اپنی آنکھیں کھول لیتی ہیں جس کے ساتھ ہی انہیں سکرین پر ایک عجیب سا پیٹھ دکھائے دیا اور پھر اچانکہ سکرین پر تیزی سے عجیب طرح کی تصویحیں چلنا شروع ہو گئیں جو سارے چیزیں کالے جادو اور شیطان کی طرف اشارت کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ ویڈیو یہیں ختم چاہتی ہیں یہ ویڈیو نے ذرا پسند نہیں آئی کہتی ہے اگلی دن ہیلی جب اپنی کبھل میں سو رہی تھی تو اسے جیب سا سپنا آیا اس میں اچانکہ اٹھ کر ایک جنگر میں چلی گی اور اسے وہی عجیب سا پیٹھ دکھائے دیا جو انہیں ویڈیو میں دیکھا تھا پیٹھ پر اس نے جیسے غور کیا اسے جیب سی چیز دکھائے دیں اس ویڈیو سے فوراً اس کے آنکھ کھل جاتی ہیں پھر ایسے دو افتے گزر جاتی ہیں جہاں سبی کولیج کے سٹوڈنٹس کو ایک پروڈیٹ کے لیے تو بس آنے چاہے جاتا ہے یہاں ہینی اپنی دوستوں سے پوچھتی ہے کہ تمہیں بھی برے سپنے آتی ہیں عجیب سے جاؤنے سے جیسے مجھے آتی ہیں رین کہتی ہے کہ ہاں مجھے آتی ہیں لیکن بلکل ویسے جیسے وہ عجیب ویڈیو تھی تب ہی ہینک میزر اپنی دوست پر بھی جو آگے بڑھنے کی بجائے وہیں کھڑی ہو کر بڑے غور سے جنگل کو دیکھنے لکھتی ہے ہینی اسے پوچھنے لگی کیا ہوا وہاں کیا دیکھ رہی ہو ٹھیک تو ہو پر وہ لگتار وہیں دیکھ پی جا رہی تھی کوئی جواب نہیں دیتی جس وجہ سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی ہو کر لگتار جنگل میں پیڑوں بھی ترافی تیک رہی تھی کافی قبلا بھی رہی تھی زور زور سے پیر ہیل رہی تھی آسمان بھی عجیب سا ہو گیا تھا ایسا نگرہ تھا جیسے پیڑ بول پا رہی ہوں اور اسے اپنے پاس بلا رہی ہے جس سے اس کا ڈر اور بڑھ گیا اور پھر اس کے ساتھی وہ لڑکی غائب ہو گئی جہاں اس کی دوستی کافی پریشان نظر آ رہی تھی اور اسے جھونے کی بہت کوشش کی جاری تھی پر اس کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا پولیس کی پوری ٹیم کو بھی بلایا گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں جل پاتا اسی وجہ سے مایوس ہو کر سب کو واپس اپنے اپنے گھر جانا پڑتا ہے ہیلی جب گھر آئی تو اس کے چھوٹی بین کہنے لگی کہ تم اپنے دوست کے غائب ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہو ہے نا اگر تم اس کے بارے میں کو چانتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو ابھی وہ دونوں باتیں گر ہی نہیں تھی کہ تبھی بارے سے آواز آتی ہیں ہیلی اپنے بین کو وہیں چھوڑ کر باہر چیک کرنے جاتی ہے جہاں اسے پتہ چلا یہ تو میری اس دوست کے ڈیڈ ہیں جو غائب ہو گئی ہیں اور وہ اسے کے بارے میں پوچھنے آئے تھیں ہاں بہت بڑھ کے ہوئی تھی اچھانا کہ ہیلی کو بلے سے پکڑ کر اپنے بیٹی کی بارے میں پوچھنے لگی کہ بتاؤ وہ کہاں آئے اس دن کالج میں تمہیں ساتھ ہی تھی وہ یہ ہنگامے کی آواز سن کر ہیلی کی مومنٹ وہاں آگئی جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی دوست کی ڈیڈ اتنا بورا بڑتاؤں کر رہے ہیں تو انہوں نے پولیس میں اس کی ریپورٹ کر دی کچھ ترکی پات پولیس یہاں آئی اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر اگلی بین ہیلی کالج جا کر پھر رات ہوئے حادثے کے بارے میں بتاتی ہے جو سن کر رین کہتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ سب واقعی عجیب ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی ڈیڈ کا غصہ ٹھیک ہے اچھلا کہ ان کی بیٹی غائب ہو گئی ہے میرے خیال سے یہ سب اس ویڈیو کی وجہ سے ہوا ہے وہ ہماری دوست تھی تو اب ہمارا فرص بنتا ہے کہ مل کر اسے ڈوڑی اور واپس لائیں جس کے بعد یہ تینوں فیصلہ کرتی ہے کہ آج رات ہم اپنے اس دوست کی کمرے میں جائیں گی تاکہ ماں سے کوئی سراغ مل جائیں گو سکتا ہے اس کے غائب ہونے کے بارے میں ماں سے کوئی جانکاری یہ مل جائیں اسے سوچ کے ساتھ اس کے گھر کے لیننگ کرل گئی رہے اندروازے پر کھڑی ہو کر اس کی ڈیڈ کا دیہان بٹھکاتی ہے جبکہ اکنی دیل میں اندر جا کر دونوں دوستیں اپنے غائب ہوئی دوست کا لیپ ٹاپ لے آتی ہیں لیپ ٹاپ کے پاس سے انہیں کچھ ڈوائنگز ملیں جن میں ایک عجیب سا پیڑ تھا اس کی آگے آدمی کھڑا ہوا تھا اور ایک بچی پھانسی سے لٹکی ہوئی تھی ابھی تنا دوستیں رینڈ کے گھر پہنچی اور وہاں جا کر اپنی دوست کے لیپ ٹاپ کو آن کرتی ہیں جہاں انہیں پہلے ویڈیو ملی اس میں تا چھوٹے بچیاں بھاگ رہی تھی وہ جنگل کی طرف جا رہے تھیں جہاں پر سامنے کھڑا سلینڈر مین انہیں ہی گھو رہا تھا سلینڈر مین پھر ان کے پاس کھڑا ہوا تھا سچ میں کافی لمبا پتلا تھا اور چیرا تھا بھی نہیں جسی آنکھ ناکھ مو کچھ نہیں انہیں پھر ایک دوستے ویڈیو ملی جہاں ایک بچہ جنگل میں کھین رہا تھا یہاں اس کے پاس سلینڈر مین آنے لگا جو دیرے دیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا بچہ بہت ڈر گیا چرنانی لگتا ہے جائے کرنے پر انہیں اپنے دوست کے چیٹ ملی جہاں وہ ایک یوزر جو لرکی تھی اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی یہاں انہیں اپنے دوست کی ویڈیو بھی ملی جو تھی اسی جنگل کی وہاں بھی بڑھ ہی رہی تھی تب ہی اچھانک سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور اس کے ساتھ ویڈیو یہی پر ختم ہو گئی اب یہ حضرت زیدہ گوچن کے ہاتھ نہیں لگا تو دونوں دوستی اپنے گھر چلی جاتی ہیں رات ملین دوبارہ سے لیپ ٹاپ آن کرتی ہے جہاں اسی یوزر لرکی کا میسی جایا ہوا تھا رین اسے کہتی ہے کہ میں اس کی دوست ہوں ہماری وہ دوست گائب ہو گئی ہے چلی تو کیا تم ہماری مدد کر دوگی اسے جونی میں اس پر وہ یوزر لرکی کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں پر اس کے لیے تمہیں جنگل جانا ہوگا اور جیسے کیسے میں کہوں گی ویسا کرنا ہوگا پھر اگلی دن دن اپنی دو دوستوں سے ملی کر انہیں سب بتا رہی تھی ہے کہ میں نے اس یوزر لرکی سے بات کی تھی میں نے اسے مدد مانگی تو ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گئی اس نے کہا کہ ہمیں اسے جنگل میں جانا ہوگا کیونکہ ہماری دوست وہی سے غائب ہوئی یہ بات بھی سامنے آئی جسے سلنڈر میں نے اگواہ کر کے لے گیا ہے اور اگر ہم اپنے کیمپی چیزیں اسے دے دیں تو ہمیں ہماری دوست باپس لٹا سکتا ہے اس لئے رات کوئی دینوں دوستی اپنے اپنے کیمپی چیزیں لاکر جنگل میں چلے جاتی ہیں ریند ہاتھ کی بنی مٹی کی برطن لاتی ہے جن سے اسے پیار تھا دوستی دوست اپنی اور اپنے ڈیر کی تصویر لاتی ہے جو اس کے ڈیر کے ساتھ اس کی آخری تصویر تھی کیونکہ پھر ان کی موت ہو گئی اور وہ اپنے ڈیر سے بہت پیار کرتی تھی ہیلی اپنے چھوٹے بین کا کمبر لے کر آتی ہے جسی ان کی داری نے بنایا تھا اب یہ تیرا رڑکیاں یہ سامنڈ وئی رکن آنکھوں پر پٹی بان کر بیٹھ جاتی ہیں اور سلینڈر مین کو بلانے لگتی ہیں اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں تین بیلز کی بچتے وہ آئے گا پر اس پروسس کا اصول تھا کہ آپ نے اپنے آنکھیں نہیں کھولنے اب جیسے پہری بیل بجی ان کی دوست پٹی اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے لیکن جب اسے کوئی نہیں دیکھا تو دوبارہ سے پٹی بان کر آنکھیں بند کر لیتی ہیں اس کے بعد دوستی بیل بجی اور پھر تیسری بیل کی بچتے ہیں آس پاس کا محول اور موسم بدلنے لگا اب جس نے پٹی کھولی تھی اس دوست کو لگا کہ میری پیچھے کوئی کھڑا ہے اس لیے پٹی اتار کر دوبارہ سے دیکھنے لگتی ہے آس پاس جب وہ دیکھ رہی تھی تو اسی پیر کی پاس کوئی دیکھا جو ایک کم سے ہل جاتا ہے سدھے وہ اتنا ڈرگی کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے باگتی باگتی جنگل میں کافی اندر آگئی ایک جگہ پر آ کر گھر جاتی ہے جہاں تبھی اس کی پاس آتا ہے سلینڈر مین اور اسی درانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کے چیخوں کی آواز سین اور ہینی نے بھی سننے تھی اس لیے وہ بھی اپنے پٹی ہٹا کر اسے ٹوننے لکھتی ہے کافر ٹوننے کی بات انہیں ان کی دوستہ ہی سلامت مل جاتی ہے اسے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی وہ فیصل کرتی ہے یہ فورنا میاں سے چلی جائیں گی اس سے پہلے یہاں کوئی بڑی حصیبت یعنی سلینڈر مین آئی اپنے اپنے گھر آ کر سب سوچاتی ہے جہاں ہینی کو سپنا آنے لگا اسے پرانی یادیں بکھائی دنے لکھتی ہے جب وہ سائے دوستے انچوائی کرتی تھیں تو وہ پنی گائی کوئی دوست کو یاد کرنے لکھتی ہے اس کے بعد ہم ان کی دوستی دوست کو دیکھتی ہے وہ جب گانے سن رہی تھی تو اچانک اس کے موبائل میں عجیب سی آواز سنائی دی تھی اس لئے وہ جلدی سے اٹھ کر اپنا موبائل چیپ کرنے لگی سر پکڑ کے بیٹ چاہتی ہے کیونکہ کافی پریشان ہو گئی تھی اب تب ہی اچانک اس کے پاس کسی انجان نمبر سے ویڈیو کوئل نہیں اس نے جیسے ویڈیو کوئر اٹھائی دوست میں صاف صاف دکھائی دی رہا تھا کہ کوئی نانظرانی مری طاقت اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے ساتھ بھی کوئی آکر اس کا غلط اپانی لگتا ہے وہ شیشے کے سامنے آگئی دیکھنے کی کوشش کر دیئے کہ کوئی اگلا دبا رہا ہے پر اسے کوئی جسے سکھائی نہیں دیتی اس کے بعد ہم کاللیج کا سین دیکھتے ہیں جہاں یہ دوستیں پریشان تھیں کیونکہ ایک کی بات اب ان کی دوسری دوست کبھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا وہ کافی جنہوں سے کاللیج نہیں آرہی تھی کلاس کپونے کی بات ہے جب اپنے گھر کیلئی چاہ رہی تھی تو تبھی اس کے دوست بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے یہ سنکہ ہیڈی کی چلی پر مسکراہٹ آئی کیونکہ دونوں ایک دوسری کو پس ہم کرتی تھیں دب وہ اپنے دوست کو پینکا بولتی ہے جس کے بعد وہ تو یہاں سے چلا چاہتا ہے مگر اچھا بھینی پیر کی طرف دیکھتی ہے تو اسے وہاں سلینڈرمن کھڑا ہوا دیکھتا ہے دو لائی بیری میں اکھی کتاب پڑھنے لگتی ہے جس میں سلینڈرمن کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ کتاب پڑھی رہی تھی کہ تبھی اچانک لائی بیری کے لائٹ چھوڑی گئی جس سے رہن کافی ٹرچاتی ہے اور سلائٹ سے دھتی دھتی آس پاس دیکھنے لگتی ہے جہاں تبھی اسے سلینڈرمن دکھائی دیتا ہے وہ اتنا در جاتی ہے کہ وہاں سے بھاگنے لگی لیکن وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا وہ جان بچا کر ادھر ادھر جانے لگی لیکن جہاں جہاں وہ جاری تھی سلینڈرمن بھی وہیں اس کے پیچھے آتا رہا وہ اس کے پیچھے پڑھ گیا تھا کہ وہ اس کے بہت قریب آ کر رین کو کتڑ ہی لیتا ہے اس کے چیری پر عجیب طرح سے ہاتھ پھینے لگا یہاں ہم تہلی بار سلینڈرمن کو اتنی قریب سے دیکھتے ہیں جو سچ میں بینا چیری والا بڑا اچھی بات میں تھا اب جیسے وہاں سے لائب ہوا رین کا چیرہ بھی ویسائی ہو گیا نہ اس کی آنکھیں تھی نہ ناک نہ مو گھبرات میں وہ ہاتھ مار کر آس پاس چیک کرنے لگی اب تھوڑی دیئے میں اسے ہوش آ گیا جہاں سب نارمل تھا اور یہ جان کے اس کے جان میں جان آئی یہ سب کچھ بے اویم ہے جس کے بعد وہ اڈی کے پاہ جا کر اسے سلینڈرمن کی والے میں اس سب بتاتی ہے جو کچھ اس نے پڑھا وہ کتاب میں اسے دیکھا کر بتاتی ہے کہ وہ ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہے اور کیونکہ ان کی دوست کافی وقت سے کالش نہیں آئی یہ فحصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کے گھر جا کر دیکھیں گی کیا پھر ہوا کیا وہ گھر میں ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کالش کیوں نہیں آ رہی جس کے بعد یہ دونوں اس کے گھر پہنچی گھر کی اندر چھاکنے لگتی ہے اور اپنی دوست کو آواز لگانے لگی ان کی دوست جب باہر آئی تو پڑھی عجیب آلست میں تھی وہ ان دوروں کی بجائی بس سامنے ہی دیکھے جاری تھی ایک دم گمسوں آنکھیں عجیب سی پال بکھنے ہوئی تھی اسے دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے اپنے کنٹرور میں گن لیا ہو اس کے ایسی حالہ دیکھنے رین اور ہینی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور فوراں سے واپس سلی گئی راستی میں ہیلی زین کو بتاتی ہے کہ میں نے آج اپنی دوست کی گھر پر جانا ہے دیل ہو رہی ہے بیچ جاری ہوں جو کہہ کر وہ چنے گئی مجھے اپنے دوست کی گھر آئی تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا یہ دوروں میوزک لگاتی ہے ہیلی کا دوست اسے گھنے سے لگا لیتا ہے پر تب ہیلی کو اس میں جرونرس ہر روح نظر آیا جو اسی مارنے کی کوشش کہہ رہا تھا اسے لئے اپنے دوست کو چندی سے پیچھے تکیل دیتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ میں نے تمہاری انظر کچھ دیکھا راغنی سے آباس پر سنی تب اس کا دوست کہتا ہے کہ گھبراؤں نہیں شاید یہ سلینڈر مین کی مجھل سے ہوا ہوگا تم نے اس کی ویڈیو جو دیکھی تھی وہ ویڈیو میرے پاس بھی ہے پر میں نے اسے نئی دیکھا مہنی اسے کہتی ہے یہ بیکنا بھی مر اور وادہ کرو تم وہ ویڈیو نہیں دیکھو گے اس کے دوست نے وادہ کیا تبہنی کو تسلی ہوئی اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اگلے دن کلاس میں امہنی کی دوست کو دیکھتی ہے اس کی بازو پر عجیب طرح کیلی شان تھی سا تھی اس کی طرح بھی بھی ٹھیک نہیں تھی اسے ہنی سا سا دیکھ پا رہی تھی رات کا بھیلی جو اپنا موبائلی سمائل کری تھی تو اسے اپنے ہوای پر دوست کی آواز سنائی دی گئی اسے محسوس ہوا جیسے میری دوست مجھے بلا رہی ہے اسے نہیں وہ بینہ سوچے سمجھی آواز کا پیچھے کٹھتے کرتے جنگل میں آگئی جہاں تبھی اسے کچھ دور کھڑا ہوا سلینڈر مین رکھتا ہے اسے دیکھے وہ چندی سے پیڑ کے پیچھے چھک گئی پر تب تک وہ اسے تیل چکا تھا اور پیچھے سے آ کر زور سے اسے پکڑ لیتا ہے مگر تبھی اس کی آنکھ کھل گئی اس کی جان میں جان آئی یہ سوچ کر کہ یہ میرا ایک سپنا تھا وہ پھر واش روم میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جنگ تبھی اس کی حلت خراب ہونے لگی اسے اُلٹی ہونے لگی اور تیلے سے اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا پھر پیٹ میں سے شاکھے نکلنے لگتی ہے جسے وہ اتنا ڈرگئی کہ زور سے چیخ نہ دیتی ہے پھر تبھی اس کی پیٹ سے نکلنے والے شاکھے شیشے پر جا کر لگے جس سے شیشہ ٹوٹ شاتا ہے اسے کے ساتھ دوبارہ سے ہرکی آنکھ کھل گئی اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی میرا ایک سپنا تھا اور اب جا کر وہ اصلی نین سے جا گئی تھی پھر تبھی اچانک اسے اپنی بین کی چلانے کی آواز سنائی دی یہ جب اسے چیک کرنے گئی تو بہت ڈرے ہوئی تھی وہ زوردار چیخ مان کر بھی ہوش ہو جاتی ہے اسے ہوش نہیں آرہی تھی اس میں فوراں پھر سپیٹل میں جا جاتا ہے مال سپیٹل میں یہی جو اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی تو اپنی بین کی کملے کی طرف جانے لگی جہاں تبھی راستے میں اس نے مڑھی عجیب طرح کی چیزیں لیکھی جسے کچھ لوگ کاؤنٹر پر کھڑیئے اور اسے گھو رہیئے ایک عجیب سا آدمی ہے جو بار ٹب میں لیٹی عورت کی بان کاٹ رہا ہے ساتھ میں ایک سیملی بھی دکھائی دی جو بہت خوش تھی اب ایڈی آگے بڑھتی گئی جہاں اسے اپنی بین بیٹ پر تو ملی لیکن لاش کی طرح جسے وہ بے جان لیٹی ہے اور اس کی چھرے پر کپڑا ہے حلی نے جیسی کپڑا ہٹایا اس کی بین عجی طرح سے اپنا موہ بھی جانے لگی پھر اچانک ہلی کی بازو بکن لیٹی ہے ایسا ہوتی ہلی ایک دم خیالوں میں گھوم گئی جس کے فوراں بعد اسے دوبارے سے وہی جنگل دکھائے دیا گیا جہاں اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور بڑی عجیب حنت میں وہ قبر میں لیٹی ہوئی ہے اس کا چیرہ زور زور سے ہیل رہا تھا جبکہ جسم کی باقی اسے بڑی عجیب انداز میں دور دور پڑے تھیں پھر ایک دم اس کی آنکھوں اور موہ سے شاکے نکل کر اس کے چیرے کو کور کر لیتی ہیں اسے کے ساتھ ہلی واپس اپنے ہوش میں آگئی لیکن ہوش میں آنے پر اس نے دیکھا کہ وہ تیسے کو چاکر سے مار رہی ہے اور پھر ایک چیر کے ساتھ وہ واپس اپنے ہوش میں آگئی اس سے پتہ چلا کہ ابھی تک میں نے جو بھی دیکھا وہ بس میرا ویم تھا حالانکہ سب نارمل ہیں پر تبھی اس کی بہن کی عرب بکرنی نگی وہ زو زو سے رو رہی تھی چندہ رہی تھی کسی کے بے کابو نہیں آ رہی تھی اس لیے اسے فوراں امرجنسی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جاتے جاتے وہ بار بار ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ اس کا چیرہ نہیں تھا جو سن کر ہیلی کافی پریشان رہ گئی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میری بھین سلینڈر مین کی بات کر رہی ہے اور ایسا اس کے ساتھ وہ ہی کہہ رہا ہے وہ اس کے دیما کے ساتھ کھیل رہا ہے گھر جاتا ہیلی اپنے بھین کا لیپ ٹوپ چاہ کرتی ہے جہاں سے اسے اپنے بھین کی ویڈیو ملی اس میں رین اس کی بھین تو کہہ رہی تھی کہ اپنے سب سے پیارے جیسے قربان کر دو یہ دیکھر ہیلی کو اپنے دوست سینڈر پر شک ہوا اسی لیے اس کے گھر جانے کے لیے نہیں پہل گئی گھر آ کر اس نے دیکھا کہ ان کھڑکی پر کھڑی ہو کر اپنے جانینے کی کوشش کہہ رہی ہے پہ ٹھیک ٹائم پر ہیلی وہاں آ کر اسے واپس کیج کر اس کے جان بچانے بوش میں نے پر رین سے وہ پوچھنے لگی کہ تم نے میری بھین کا استعمال کیوں کیا اس پر ہم روتی روتی اسے بتانے لگی کہ میں نے اسی استعمال نہیں کیا بلکہ روتی روتی فہی میں پاس آئی تھی مدد مانگنے اس کی مدد کرنے اسے بلکہ ٹھیک پھینے کیلئے میں اپنے قربانیں دینے جاری تھی اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو لیکن ہاں سینڈر میں ہم سب کو مارنا چاہتا ہے جو جو بھی اس کی ویڈیو دیکھے گا اپنے کیارچز قربان کرے گا وہ شخص اور اسے جڑے لگ مارے جائیں گے اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا لیکن لوگوں کو مارنے سے اور انہیں برباد دینے سے اس کی طاقتیں بڑھتی ہیں وہ یہ باتیں بتاہ رہی تھی کہ تب ہی اس کے پاس ویڈیو کال آئی اس نے جیسی ویڈیو کال اٹھائی ایسا لگا جیسی کوئی اس کی کمڑے کی طرف آ رہا ہے ہیلی ہرام کے جنرے سے جا کر دروازہ لگ کر دیتی ہیں پر وہ ایک کالی دھویں کے روپ میں پھر بھی وہاں آئی جاتا ہے اچھانکی رین کی پیچھے سے شاکوں کی بنے ہاتھ آتی ہے اور کھیچر کھرکی کے ذریعے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ہیلی بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے پر پھر بھی اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے جنگر میں آگئی تھی اور رین کو ڈھونگنی نکھتی ہے تبھی جنگر فلینڈرمن اس کے سامنے بھی آجاتا ہے جس کے بھو سارے پیر تھے وہ مکڑی کی طرح نگرہ تھا جو اس کے پیچھے پڑھ جاتا ہے اسے دیکھ کر ہیلی بھو ڈر گئی جلدی سے بھاگنی لکھتی ہے اور آ کر ایک پیر کی پاس کڑی ہو گئی تبھی اس پیر کی بھو سارے تینیا نکل کر ہیلی کو پکڑ لیتی ہے اسے جکڑتی جاری تھی اپنے اندر سمانی لکھتی ہے جس سے ہلی پیر میں غائب اچھاتی ہے ہیلی کی پین بار بار کہہ رہی تھی نو ہیلی نو ہیلی نہیں تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی یعنی باکٹیوں کی طرح سلینڈرمن اسے بھی لے گیا اور اس طرح وہ چاروں ہی دوستی سلینڈرمن سے شکار بن گئی کیونکہ انہوں نے سلینڈرمن کی ویڈیو دیکھی تھی وہ تب سے ہی ان کی دیماغ کو کنٹرول کر کے دیماغ سے کیونی نکاب وہ ڈر دی گئی جس سے سلینڈرمن کو انہیں مارنے میں آسانی ہوئی کیونکہ لوگوں کے ڈر پر وہ جیتا ہے اور انہیں مار کر انہیں برباد کرتی وہ طاقتور ہوتا ہے وہ لوگوں کو اتنا ہی برا دکھا سکتا ہے جتنا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ لوگ حد سے زیادہ ڈر جائے تو وہ انہیں مار دیتا ہے اور اگر کوئی ڈر پر کابو پا لی تو اسے ویسی تو چھوڑ دیتا ہے پر اسے پر بات کر دیتا ہے جیسے اس نے ہیلی کی بین کو کیا اسے دیماغ کر کے اب وہ اتنا چلائے گی کہ پاگر ہو جائے گی یعنی ہر صورت ہی وہ لوگوں کے ساتھ گرد کرتا ہے جائے پہ آپ اسے ڈر جاؤ یا بشک اپنے ڈر پر کابو پالو اسے کے ساتھ اس مووی کی کہانی ادھر ہی خط پہنچاتے